محترم آرمی چیف صاحب نے سعودی عرب اور قطر سے بات کی یو ای سے بھی اس کو کہا کہ تھوڑی سی اور ڈپوزیٹ دے دو اس نے کہا تم لوگ کبھی لون واپس تو نہیں کرتے ہو تو پھر ڈپوزیٹ کس چیز کی مانگ رہے ہو مگر ایک من حاصل کام ہم مسکرار ہیں حاصل ہیں لیکن انیس سو چھانوے سے لے کر آج تک ہم وہ ساڑھے چار سو ملین ڈالر واپس نہیں کر سائیں اور یہ شرم کی بات ہے بات کریں گے کہ ملک کا سعودہ کر ڈالا اور ملک کو بیش ڈالا یہ جو سوشل میڈیا ٹیمز یہ سوال اٹھا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور ملک کا سعودہ کس نے کیا یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں ہمارے آمی چیف کو فون کرنا پڑا مہنگائی کی بھٹی میں چھوک دیا پرانے پاکستان میں مہنگائی کی طوفان کرنا مشکل فیصلے رکھ دیا گیا ہے بارودی سرنگوں کا رونہ رو کر اگر عوام پہ گرانی کے ایٹم بم گرائے جانے لگے ہیں اگر UAE جو ہے جن سے ہم دو بلین ڈالر سمینہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کدھر سے آئے گا وہ آئے گا دپریشییٹڈ پاکستانی ایسیٹس کے سیلز پہ مزکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیسل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو جیسے کہ آپ نے ایک نیوز سنائی ہوگا کہ جو باجوا ہے اس نے امریکہ کے بعد اب سعودی عرب سے بھی پیسے مانگ لے ہیں دوستو اپنے عام طور پر پاکستان کے جو آرمی چیفے باجوا کو یہ مانگتے ہوئے تو نہیں دیکھا ہوا ہے لیکن باجوا کو بھی یہ بات پتا چل گیا گا اگر اس نے نہیں مانگا کیونکہ جو انڈیا یا پوری دنیا یہ بات کہتی تھی کہ وہاں پر آرمی ہی پوری دیش کو چلاتی ہے یہ جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں عمران خان جیسے یہ سب بس صرف بس بولنے کیلئے آگے آتے ہیں تو یہ کئی نہ کئی صحصہ بھی تو ہے کیونکہ جو گورنمنٹ میں ابھی سہبہ شریف کی گورنمنٹ ہے اس کے کہنے پر کسی نے جب پیسے نہیں دیئے تب آرمی چیف کو سامنے آنا پڑا اور آرمی چیف کو یہ کہنا پڑا کہ ہمیں پیسے دیے جائے یعنی کہ یہ بھی بات دکھاتا ہے کہ جو باجوا ہے یا پھر پاکستانی آرمی جو چیف ہے اس کا پاور پاکستان میں کیا ہے دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود پاکستان کے ہی منتری نے جیسے کہ اپنی انٹرو میں دیکھا کہ یہ بات مانا ہے کہ کیسے ہماری پوری دنیا میں بیجتی ہوتی ہے کیونکہ جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں وہاں پر پیسہ باگنے جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیسہ مانگنے کے بعد ہم پیسہ چکاتے بھی نہیں یعنی کہ آپ سمجھ سکتے کہ ایک دیش جو کی پیسہ دوسرے سے مانگ رہا ہے پھر وہ اس کو پیسہ نہیں پہنچا اس کو چکا بھی نہیں رہا پھر اس کے پاس پیسہ مانگنے جاتا ہے یعنی کہ اس دیش کی استیتی کہاں تک پہنچ گئی آپ سمجھ سکتے ہیں تو چلیے ہم پہلے ویڈیو میں آئے کیوں اور بڑھتے ہوں دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا انسبچیوں پر کیا کہنا ہے حکومت ہماری کسی جگہ ہے اگر یہ ہماری حکومت اس قابل ہوتی اگر یہ حکومت پہ اتنا انڈبینٹ کیا جاتا اگر اس حکومت کو اس اہل سمجھا جاتا تو بات کون کرتا وزیر اعظم ہمارے وزارانوں کچھ اور رائے رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اب سے نہیں یہ دہائیوں سے ایسا ٹرنڈ سیٹ ہے کہ جب بھی ہم نے کسی سے امداد طلب کی ہے تو گارنٹی چیف کی مانی جاتی ہے بیل الاقوامی اسٹیبلشمنٹ بیل الاقوامی جو ادارے ہیں یا ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو حکومت ہے یہ کبھی بھی دعویٰ ڈول ہو سکتی ہے تو اس لیے وہ گارنٹی چیف کی مانگ بہت اچھی بات ہے تو پھر جو کجرہ والا جلسہ میں باق باق ہوتی تھی وہ اس کا ذمہ دار کون تھا جو باقی جلسوں میں ہوتی تھی اس کا ذمہ دار کون تھا وہ جو سینگرو ٹویٹ آتے تھے پھر کیوں آپ اپنی ملک کے سربراہ کو افواج پاکستان کے سربراہ کو پتنام کرتے ہیں کیوں پاکستان کی سب سے مہم ترین انٹیلیجنس جنسی کے سربراہ کے اخلاف بولتے ہیں کیوں پھر آج بھی مولانا فضل الرمان کہتے ہیں اٹک پار سے کچھ ہو رہا ہے کیوں کہتے ہیں جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ سب کچھ ہونا بھی وہیں سے ہے پوری دنیا مانتی بھی یہی ہے تو پھر آپ پوری دنیا کے سامنے جگن سائی کیوں کرتے ہیں پھر یہ تماشا کیوں لگاتے ہیں یا سر حکومت فلاپ ہو گئی حکومت فلاپ ہو گئی ایک حکومت فلاپ ہو گئی ہے الیکشن ہو رہے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں اور یہ الیکشن کی تیاری ہے خان کا جلسہ جو ہوگا وہ الیکشن کی طرف جاتا آپ کو نظر آئے گا یہ جلسہ جو میں کہتا تھا اکثر فائنل اوبر یہ سپر اوبر ہے مطلب یہ ہے کہ ان کو اس لیے فون کرنا پڑا کہ شعباز شریف یا مفتا صاحب کی بات کوئی مانتا ہی نہیں ہے اور انہوں کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے پھر ہمارا موس پاہفل فوس جو ہے سب کو پتا ہے انہوں نے ہی پکٹ اپ دو فون مگر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مفتا صاحب کی کمپلینٹ جو ہے وہ بڑی جنیوین ہے مفتا صاحب کی اس وقت کمپلینٹ یہ ہے سمینہ کہ لگاتار انٹرفیرنس لندن سے آ رہا ہے ان کے فیصلوں پہ ہر فیصلے پہ ڈکٹیشن آ رہا ہے لندن سے اساخدار سے اور آپ یقین کریں کہ اپوائنٹمنٹ آف سٹیٹ بینک گورنر ادھر سے بھی یہ بھی ادھر سے ریکمینڈیشنز آ رہے ہیں کہ اس کو کرو اور اس کو نہیں کرو تو میرے خیال میں یہ ایک عجیب سا ایک سسٹم بن گیا ہے کہ کبھی لندن سے کبھی ادھر سے کسی کو پتا نہیں ہے who's leading the government دوسری بات اچھی خبر یہ ہے کہ چین نے بڑے جنروسٹی دکھائی ہے انہوں نے چار پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کا ڈیٹ رول اوور کیا ہے ٹو پوائنٹ ٹری ہے کمیشل لون اور دو ہے دو بلین ہے ڈیپوزٹ فرس کلاس سعودی عربیہ نے کہا ہے تمہاری آئل فسیلٹی جو تم ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کے لیے ہم نے تمہیں تیل آن کریڈٹ دے رہے ہیں ایک دو بلین وہ کریں فورن ایکسچینج کو بوسٹ کرنا مگر یو اے ای جو ہے جن سے ہم دو بلین ڈالر سمینہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کدر سے آئے گا وہ آئے گا دیپریشییٹڈ پاکستانی ایسیٹس کے سیلز پہ اور دیپریشییٹڈ پاکستانی ایسیٹس کے سیل پہ وہ کوششن ہی نہیں ہو سکتے ہیں پرائیس اور دی اماؤنٹ کچھ نہیں کوششن ہو سکتا ہے قانون کے مطابق مری پی آئے پی آسو پی آر ایل یہ سب چیزیں جو بکھ رہے ہیں ایٹ ای دیپریشییٹڈ پرائیس اور دیپریشییٹڈ روپی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے پیسے آ سکتے ہیں اس لیے کہ ایسے کٹ پرائیس پہ ہمارے احساسیں بیچنا کبھی کبھی تھوڑا سا آدمی کو یہ ہوتا ہے برا لگتا ہے مگر اگر وہ کامیاب نہیں ہیں اور آپ اگر ان کو چلا نہیں سکتے ہیں تو پھر میں بھی کہوں گا کہ پھر بیچو تو میں کہتی ہوں کہ اگر ون پرسنٹ بھی میں ان کی بات پر یقین کرنوں کہ بھائی کہیں نہ کہیں یہ تو سودا ہو گیا بیچ دیا بھائی ملک بیچ دیا تو بیچ کے کیا کیا ہے آپ کا ڈالر نیچے لے کے روپیہ اوپر آگیا اور دیوالیاں ہونے سے اگر آپ بچ جاتے ہیں تو سودا کس نے کیا اس نے جو اس ملک کو دیوالیاں ہونے کی ڈالیس تک لے کر آیا اور چھوڑ دیا اس ڈالیس پر لاکر اس کو اس کے بعد کہا جی دوبارہ اقتدار چاہیے اور پھر ہم اس کے جو ہم ابھی تک نہیں کر پائے تو پھر شاید ہم کر لیں وہ ہے ذمہ دار وہ اس نے سودا کیا اس نے بیچا یا پھر اس صورت میں سودا ہوا اور بکا اس نے سودا کیا اس نے بیچا کہ جو اس کو دیوالیاں ہونے سے بچا لیں دوستو جیسے اپنی ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستانی میڈیا کا ساب طریقے سے کہنا ہے کہ باجوہ نے اور کئی نہیں کئی پاکستان میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ باجوہ نے ملک کو بیچ دیا یعنی کہ دوستو یہ کئی نہیں کئی پاکستانی جو ہیں جو امران خان کے سپورٹر ہیں وہ جوہری کی موت کے ساتھ امران خان کا جو ٹیلی فون اس کے پانچ دین پہلے ہی ہوا تھا امریکہ میں اس کو جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیسہ امریکہ بھی دے رہا ہے اور لگتار جو پاکستانی روپیز اس میں کئی نہیں کئی اچھی چیزیں دیکھنے کی مل رہی ہے وہ لگتار اب جو اچھا ہو رہا ہے اس کا جو ہے وہ یہ کر کے چکایا گیا کہ جوہری کو مارنے میں جو پاکستان ہے اس کا ائر سپیس جو ہے وہ ہی اچھ کیا گیا یعنی کہ دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بھی ٹرینڈ کرنے لگا ہے کہ جو باجوہ اس نے ملک کو بیج دیا اور دوستو یہ امران خان کے کرسی چھوڑنے کے بعد پاکستان میں جو امران خان کے سپورٹر ہیں انہوں نے یہ کرنا ہی شٹائٹ کر دیا تھا لیکن سب سے بڑی بات اب یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ باجوہ جو امریکہ ہے اس کے بعد اب سعودی عرب سے پیسے مانگے ہیں اور یہ دکھاتا ہے کہ جو امریکہ پیسے دے رہا اس سے پاکستان کا کچھ بھلا نہیں ہوگا اور بھی پیسے پاکستان کو چاہیے اور اب وہ سعودی عرب کے پاس پہنچا ہے کہ ہمیں پیسے دے دیا جائے اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان کا جو آرمی چیپ ہے وہ پاکستان کا مائی باپ ہے اور وہی جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے یعنی کی جو یہ پی ایم بنتے ہیں یہ صرف دکھاوے کے لئے ہوتے ہیں پیچھے کام جو ہے وہ آرمی چیپ ہی کرتا ہے یعنی کی جنگ بورڈر سمالنے کی بجائے وہ جو ہے وہ پاکستان کی اکنومی سمال رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے تو دوستو بس آج کی ویڈیو میتے ہیں ایتھیں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگ ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے ویڈیو کو لائک اور ہمارا چینل ہندوستانی سپیسل کو جور جور سبسکرائب کریں کہ ہمارے کے لئے ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو ملیں گے کسی نیو ویڈیو ساتھ تب پر لیں ہندوستانی سپیسل